ہم مہتاب انساری سلام علیکم نمسکر آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ بہت اچھے ہیں آج کا ویڈیو لے کریں حکم جی کا دیکھئے دہتھورے کا بیج ہے پھل ہے اس کو لگانے سے یہ جری ہے یہ الوالے کو بہت اچھا کام کرتا ہے حکم جی بتا رہا ہے پورا ویڈیو کو دیکھئے یہ ال1 یہ ال2 ال3 ال4 والے کو بہت اچھا بتا رہا ہے حکم جی اور یہ حکم جی کے بات میں کتنا سچا ہے آپ لوگ دیکھئے ایک بلکل پھر ہی مل جاتا گاؤں دے ہاتھ میں ایک بھی پیسہ نہیں لگے گا تاب اس کو جس طرح بتا رہا ہے اس طرح سے مالس کیجئے اور دیکھئے کہیں کم یاب ہو جائے گا تو بہت بڑھیا ہے اور اس ویڈیو اچھا لگے گا تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل ایکنون کر دیئے تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹیفکشن مل سکے اور سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ سکے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس پر بولیے گا تو اور ویڈیو لائیں گے نہیں بولیے گا تو اور نہیں لائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عجیز محترم آپ حضرات کے لیے ایک ایسا درخت ہم بتاتے ہیں ایک ایسا جھاڑ آسانی سے مل جاتا ہے اور کسی کی ریڈ پر بنی ہوئی نسے یعنی L4 L5 جو نسے ہوتی ہیں وہ جام ہو جاتی ہیں اور ان کا ریڈ کی ہڈی کا مڑنا یعنی کمر کا مڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کمر کو آپ اس حل کے جریعے سے بہت آسانی سے موڑ سکتے ہیں اور اس کمر کا جو پین ہے اس کو بہت آسانی سے اس کی مدد سے آپ دور کر سکتے ہیں اور یہ ایسا جھاڑ ہے صرف آپ کو پہچاننا ہے آپ کے علاقے میں ہر جگہ اور ہر روڈ سائیڈ پر یا پھر ہم روڈ کے سائیڈ پٹے کے ہیں یا کھیت کی مانڈ کے ہیں یہ ہر جگہ بہت آسانی سے ملتا ہے صرف آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ سمجھنا ہے اور اس سے اپنے کمر درد کو پورے طریقے سے ختم کر لینا ہے تو اس جھاڑ کو آپ گھر سے دیکھ لیں اس جھاڑ میں یہ اس طرح کا پھل لگتا ہے اس جھاڑ کو ہم دھتورہ کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ کانٹے دکھتے ہیں اس کو آپ دیکھ لو اور ایک طریقے سے اسے سمجھ لو اس طریقے سے یہ جو پھل ہے تھوڑا کٹیلا ہوتا ہے آپ کے سریر میں کسی حصے میں کوئی بھی نس آپ کے سریر کی بلوک ہو گئی ہو تو اس کو آپ مسٹڈ آئل کے اندر یعنی سرسو کے تیل کے اندر ڈال لیں اور اس کو خوب پکائیں جب یہ اس کے اندر جل جائے تو اس تیل کو چھان کر آپ ایک کاج کے برتن میں رکھ لیں یہ دو بھائی میرے ساتھ ہیں انہوں نے کافی حد تک ہماری اس پیڑ کو ڈھونڈنے میں مدد کی تو اپنے علاقے سے کافی دور ہم چل کر آئے تو ان کی مدد نے ہمیں ایک کامیابی کی منجل پر پہنچایا اور الحمدللہ یہ درخت ہم کو مل گیا کیونکہ اس موسم میں اس درخت کا ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور اگر ملتا ہے تو اس موسم میں پھل والا درخت بہت ہی کم دکھنے کو ملتا ہے تو یہ دو بھائی میرے ساتھ مائے انہوں نے مدد کی حکیم صاحب آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ان بھائیوں کی محنت قبول ہوئی اور یہ پیڈ ہمیں مل گیا تو اس میں سے آپ آئیل بنا لیں گے آئیل بنا کر کاج کے برطن میں رکھ لیں گے آپ کی L4 L5 جام ہو گئی پورے طریقے سے رکھ گئی اس دھتورے کے پھل کو لے لیں اس پھل کو مسٹرڈ آئیل یعنی سرسو کے آئیل میں ڈال کر اس آئیل کو خوب پکائیں خوب پکائیں اور جب یہ پھل اس کے اندر جل کر خاک ہو جائے تو اس آئیل کو آپ اتار لیں اتار کر ایک کاج کے برطن میں رکھ لیں اور آپ کی کمر کی نسیں جو بلوک ہو چکی ہیں ان کے اندر سوتے ٹائم اس کا ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور ایسا لگتار آپ صرف اور صرف ایک سبتہ کر لیں اس پھل کی مدد سے مکمل طریقے سے آپ کی کمر کا درد ختم ہو جائے گا اور آپ کی دل کی دعاوں میں انشاءاللہ ہم سامل ہو جائیں گے تو ہم ان دونوں بھائیوں کا شکریادہ کرتے ہیں انہوں نے محنت کر ہمیں اس درک تک پہنچ آیا اور آپ سب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس پھل کو جرور آج مائیں اور اپنے کمر درد کو اس پھل کی مدد سے اپنی کمر سے دور کریں تو میں آپ کا اپنا خادم خاکسار رسید احمد السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ